ہمارے ہاں خواتین کو سر چڑھانے کا رواج نہیں ہے کیا ہے یاری ہے؟ تولیہ؟ اے میں ہوتی میں؟ مزہ چکاتی اسے اعتبارِ عشق کی خانہ خرابی تیگ غیر نکی اح اور وخفہ مجھ پر ہوا میرا وجود تیرے احین شین قوف میں ہے یہاں تیرے سے عمرات میری کتابیں ہیں تمہاری یہ کتاب میں شین لوگر کو آگ جاتے ہیں بزیچائے اطفال ہے دنیا میرے آگ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سوہ برس کا اور پل کی خبر نہیں کیا ہی آرہی ہے؟ تولیہ؟ اچھا تولیہ؟ سیئے لو کمال اب آپ کی باری ہے امبر امبر یہ غلط ہے یہی سئی یہ سئی سب جھوٹ ہے جی نہیں یہ ڈراما ہے جی نہیں یہ ڈراما ہے جی نہیں ہے یہ جو بندی ہوتی ہے یہ سب ہن ہونی ہے اچھا آپ جو دیکھ رہتے ہیں وہ وہ کیا تھا؟ ایسا کیا تھی؟ ایسا کیا کہتے ہیں؟ ایسا کیا کہتے ہیں؟ اس آرہی ہے اگریشن بٹوین منٹو مان اگریشن بٹوین منٹو مان ریل ریسلن تم لڑکیوں کو سمجھ نہیں آئی تھی بس بس رہنے دیں مجھے سب پتہ ہے نکلی ہوتی ہیں وہ بھائی کچھ بھی ہو چینل بدلنے سے پہلے تمہیں مجھ سے پرمیشن لینی چاہیے اچھا اب لے لیتیوں پرمیشن یہ آپ کی طرف فیک ہوں کیا مزاک ہے یاد پوچھ رہی ہوں اجازت لی رہی ہوں میں آپ سے امبر پہ مزاک نہیں کر رہا اچھے یہ بتائیں اگر تی وی کے دو ریموٹ ہوتے تو کیا کرتے آپ امبر پہ مزاک نہیں کر رہا ریموٹ مجھے دیتو اچھا یہ لیں اب خود کہاں جا رہی ہو لاؤنج میں جا رہی ہوں ڈراما دیکھیں گی وہاں پہ بہت اچھی بات ہے وہیں رک جو نا ہاں مجھے بھی آنے کا شوق دیں گے ارے آپ دک جلدی سے ناشتہ تیار کرو آج امان کو جلدی آفیس میں جانے ہیں میں ان لوگوں کو اٹھا کے آتی ہوں آپ کی بہو تو بہار لاؤنج میں سو رہی ہیں لاؤنج میں مگر کیوں اس کی تو آپ کو مکمل چھانبین کرنے پڑے گی ارے میں ہوتی ہوں نا اسے مزا چھکاتی اسے امبر امبر بیٹا جی ماما کیا ہوا کچھ نہیں ماما یہ چہتر کس نے اڑھائی مجھے تم یہاں کیوں سوئی ہو ماما بی بی کا تو کام ہوتا ہے نا شاہر کا حکم ماننا امان امان جی ماما جس کریں آسان والیکم سلام تم نے اسے یہاں سونے کو کیوں کہا ماما ایسے ہی کہہ دیا تھا بچ ایسے ہی کہہ دیا تھا میری بات کا جواب دو ماما میں کیا کروں یہ میری بات مانتی تو ہے نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتی رہتی ہی مجھ سے میں کب لڑتی ہوں آپ سے ماما میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ دیر رات تک ٹی وی نہیں دیکھنا چاہی ہے ٹھیک تو کہہ رہی ہے بچی تم نے اپنی آنکھوں کے گھر سیاہ ہلکے دیکھے کام آن ماما کوئی ہلکے والگنی پڑے بلکل ٹھیک ہے میری آنکھ آپ میرا ویٹیمنٹ دی کی کمی ہو گئی ہے جی نمی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک تو تم لوگ ہر وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہو بند کرو یہ سب کچھ جو بیٹا جا کے ناشتہ تیار کرو امان کو جلدی آفیس جانے جلدی جاؤ امان میری بات سنو تم کیوں اس سے لڑتے رہتے ہو تم نے اس سے اپنی پسند سے شادی کیا آپ بھی نہ مانتے ہیں ہر وقت اس کی طرف داری کرتی رہتی آپ جانتی تو ہیں کہ میں اپنے کاموں میں کسی کی بھی مداخلت پسند ہی جاتا چاہے میں کوئی نہیں اس کو بھی سمجھا دیں کہ میرے کاموں میں مداخلت ماں کیا کرے میں تیانتا ہوں بلکل اپنے باپ پہ گیا ہے کیا ہو گیا مجھے بتایا ہے کیوں نہیں کہ آج آپ کو آفیس جلدی جانے ہیں ماما کو بتا دیا تھا مجھے گا نہیں بتایا میں بیوی ہوں آپ کی کب بتا تھا میں تم کو تم تو لانچ میں جا کے لانچ کی ہو کے رہ گئی تھی لانچ میں رہ جانا یہی کھاتا نا با 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 بڑی فرما بردار بیگمو ہر بات پری ایسی مانتی ہو نا ریموٹ دے تو دیا تھا بہت شکریہ لیکن میرے ایک بات سمجھ لو میں تمہیں اپنی ہر بات بتانا ضروری نہیں سمجھتا سمجھنا ہوگا آپ اپنی پسند سے لائتے مجھے اس گھر میں بھول ہوگی مصرد مجھ سے شادی کرنے کی نہیں بھائی تمہیں نہ بتانے کی کیا ہو رہا ہے آپ کی ناشتے کی تاریفیں چل رہی ہیں ماما ایک بات کہنی پڑے گی آپ جنت کی کوک ہے کیا کیمہ بنایا آپ نے آؤٹلاس یہ میں نے نہیں امبر نے رات کو بنایا تھا میں نے تو سکت گرم کیا ہے آپ ایسے نمک دوسا تیز اب میں چل تھا اللہ حافظ خدا حافظ خدا حافظ ہاں بی بی تمہارے بگر تو گھر سونہ سونہ ہو گیا تھا ہاں ہاں مجھے امان نے بتایا تھا کہ تم سمر کےم سے کل کولیج جاؤگی ہاں ہاں ہم سب لوگ لینے آئیں گے امبر بھی آئیں گے نہ جانے کس بات کی جلدی ہوتی ہے ان لوگوں کو تمہیں کیا ہوا کچھ نہیں بس ماما بس ماما اسے کیا ہو گیا بیٹھے بٹھائے دیکھو آپ کے سارے تار صحیح سو جوڑ کے جانا پیشی دفعہ بھی تم پتہ نہیں کیسے تار لگا کے گئے دیں کہ پنکھے کا ریگولیٹر ہی خراب ہو گیا ارے انٹی اس بار پککا کنکشن کر دیا ہے اچھے اب چلو جلیلی فٹ افٹ کام ختم کر کے کچن میں آؤ وہاں کا ہولڈر خراب ہو گیا ہے اور ہاں وہ باتروم کا اگزاوست فین بھی کام نہیں کر رہا آپ فکر مت کریں انٹی سارے کام کر کے جاؤں گا ارے تم تو جانتے ہو نا یہاں کوئی ہے ہی نہیں کام کرنے والا سب کچھ مجھے ہی دیکھنا پڑتا ہے ارے انٹی آپ کا بیٹا ہونا میں پرشان کیوں ہو رہی ہے ایک فون کر دیا کریں بیٹے کو حاضر ہو یاگ آپ کے پاس ماما آپ مجھ سے بات کریں گے پھر میں جاؤں ارے نہیں نہیں تم چل کے بیٹھو میں آ رہی ہوں تم جلدی سے کام کر لو باتیں تو تم بہت بناتے ہو اور فٹا فٹ آؤ کچھن میں انٹی آپ چلیے میں آروں کچھے جلدی سے آؤ اور بتاو کیسے چل رہے ہیں سب ٹھیک تو ہے نا آپ کے سامنے ہی ہوں ماما سب ٹھیک ہے سارے کام آپ کو آج ہی کروانے تک ارے تو مجھے کیا پتا تھا کہ تم آج ہی اچانک تپک پڑ ہوگی پیسے مان دی آپ کو ماما اب تک آپ نے سارے گھر کو اچھی طرح مینج کیا ہوگا ہے ایمری بارے سارے کھر کو سارے کھریا دنیا سرے کھریا جریک بارے سارے کھریا ہمیں امبر کیا سوچ رہی ہو جی ماما کچھ نہیں میں جانتی ہوں تم اولاد نہ ہونے سے پریشان ہو تم اس گھر میں آئے وے ڈیڑھ سال ہو گیا اب تو اولاد ہو جانی چاہیے جی ماما آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں تم لوگ کی ریپورٹس کیا کہتی ہیں ریپورٹس تو کلیر ہیں مگر امان نے کچھ کہا ہے تمہیں نہیں ماما تو پھر سوچنا چھوڑ دو اللہ پہ بھروسہ رکھو اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے زمین پہ پھوٹنے والی چھوٹی سے بیچ سے جو کوپل زمین پھارتی ہوئی تناور درخت اختیار کرتی ہے وہ ہے قدرت اور پتھر کے اندر پلنے والے کیڑے کے رزقہ اسپاپ کیسے پیدا کرنا ہے یہ ہے اللہ امبر 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 آج چاہے بھی نہیں دی تم نے مجھے پھر دیر سے نیند آئے گی آپ کو دو صبح جلدی اٹھنا ہے جلدی اٹھنا ہے اوہ پائسی شکر آپ کو یاد تو آیا انوشے سمر کیم سے واپس آرہی ہے آپ نے مجھے کو نہیں بتایا میں نے ماما کو بتا دیا تھا مجھے بھی بتانا چاہیے تھا اچھا تم مجھے بتا کے گئی تھی اپنی امی کی گھر ماما کو بتا دیا تھا مجھے بتانا چاہیے تھا میں تمہارا مجازی خدا ہوں تمہارا لائف پارٹنر ہوں اکے کال کی تو تھی آپ کو مجھے کوئی کال نہیں آئی تمہاری جھوٹ what do you mean جھوٹ تم مجھے جھوٹا کہہ رہی ہو میں نے ایسا کب کہا تو اور کیا مطلب سنگی میں اس بات کہا میرا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو کال نہیں کی یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ تمہیں میری بات پہ ادبار نہیں you don't trust me ٹھیک ہے موبائل دکھائیں ابھی پتہ چل جائے گا چھوڑو کیوں چھوڑو دے نا موبائل ابھی پتہ چل جائے گا ارے بھئی پتہ نہیں کہاں رکھا یا پھر دیکھتے ہیں موسیقی 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 تو اور کیا کروں اپنا نمبر تک تو یاد نہیں ہے آپ کو یہ کیلکولیٹرز یہ لیپ ٹاپس یہ موبائل انہوں نے برین کیپیسٹی ختم کر رکھ دیا ہج کر آپ کی ختم کر دی ہوگی میری تو نہیں کی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں اور تم مجھے ڈریکٹل ہیٹ کر رہی ہو اتنا اوپر سے کوئی آئے ایسی اجازت میں کسی کو دیتا نہیں ہوں میں کسی نہیں ہوں اچھا فون دو میرا بیل بجلی یہ لے ہلو پندرہ بیس من میں آ رہا ہوں ہمارے خواتیم کو سر چڑھانے کا رواج نہیں ہے بس تھوڑی در میں آتا بائی اتنی رات کو جائیں گے آپ ہاں تو کیا ہوا مطلب ضرور یہ تو جائیں منا رہنے دیں مانے مشورہ مانگا تم سے ضرورت پڑھنے پہ لے لینا چاہیے مجھے تمہارے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ویسے شادش ہوتا آدمی کو اپنی بی بی کو اس وقت چھوڑ کر آنا مجھے تو اچھا نہیں لگتا تمہیں کیا اچھا لگتا ہے اور کیا بورا لگتا ہے مجھے اسے کوئی ضرورت نہیں میں وہ ہی کرتا ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے بائی جلدی آئے گا گھر کی جابی میرے پاس ہے آج آپ جتنے چاہیں اور جس وولیوم میں چاہیں خراٹے لے سکتے ہیں بائی کیا میں خراٹے لیتی ہوں ہاں تم خراٹے لیتی ہو ڈاڈا کیا میں خراٹے لیتی ہوں امبر تم اس وقت خیریت ہاں ماما سب خیریت ہے وہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنے تھی ہاں پوچھو ماما میں کیا خراٹے لیتی ہوں تم نے صرف یہ معلوم کرنے کے لیے اس وقت کال کی ہے ہاں نا ماما بتائیں نا بلیز یہ تم آمان سے پوچھو وہ ہی تو کہہ رہتے ہاں سچا بچہ ہے زہرے جھوٹ تو بولے گا نہیں ماما آپ بھی نا اچھا یہ بتاؤ ابھی امان کہاں ہے دوست کے پاس گئے ہیں بھال اور تمہاری ساس وہ سو رہی ہوں گی تو ایسا کرو انہیں جا کے جگہ دو کیوں ماما ارے ان کی نیند خراب ہوگی تو وہ اس وقت اپنے بیٹے کو باہر جانے سے روکیں گی تو نہیں ماما میں ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کیا کروگی میں کوشش کروں گی کہ وہ میری بات کی احمد کو سمجھے مانے میری بات کو خیر اس موضوع کو چھوڑیں یہ بتائیں آپ کیا کر رہی ہیں تم سے باتیں کر رہی ہوں اور کیا کر رہی ہوں اور میں بھی اچھا یہ بتائیں گھر کب آ رہی ہیں کتنے دن ہو گئے موضوع بوری بوتر لگائیں گے کیوں کیوں تمہیں تو یہ خوشبو بہت پسند ٹھی حواتم میری پسند کا خیال جیسے آ گیا ہم بس ایک بات بتاؤ جب تم میرے آفیس میں جواب کرتی تھی اس وقت تو تم اتنا بنتی سمرتی نہیں تھی اس وقت میری حفاظت کرنے والا کوئی نتا ہے اچھا وہ جو لڑکی تھی بتک کی طرح دیکھتی تھی کیا نام تھا اس کا شازیا وہ ہے بھی تھی آپ کے آفیس میں نکال دیا اے تمہیں آچانا کہ شازیا کہاں سے آدھاری ہے بڑی بانی سفری رہتی تھی اس لئے پوچھ رہا ہوں لیکن ایک بات ہے وہ لڑکی ہے بڑی ٹیلنجڈ تو اسی سے کر لیتے شادی ارے شادی تو ہم سے ہر لڑکی کرنا چاہتی تھی تو کر لیتے نا کسی سے بھی اچھا تو پھر آپ سے شادی کون کرتا بہت نمازش شکریہ کہ آپ نے مجھ سے شادی کی ہائے تانولی کیمیکلز والوں سے میٹنگ فائنلائز کر لیا ہاں بالکل کر لی سو تو ان لوگوں نے ساتھ میٹنگ صحیح ہو گئے سب پھرکا سر آپ نے جس طریقے سے مجھے ڈاٹا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا کیونکہ وہ اسائیمنٹ میں نے بنایا ہی نہیں ہے کیوں کیوں نہیں بنایا کیونکہ کسی نے مجھ سے کہا نہیں لیکن میں نے مینجر صاحب سے بولا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو بتا چکے ہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھ سے نہیں کہا یسی بات کہہ ہماری کمپنی کے مینجر ہیں وہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ وہ نہیں کر سکتے مینجر ہے تو کیا ہوا مینجر غلط بات نہیں کہہ سکتے آپ بلائیں ان کو میرے سامنے اور پوچھیں ابھی اوکے اوکے کانتا جس ٹھیکی دیس ہے میں خود بات کروں ٹھیک ہے ذرا روپ سے بات کیجئے گا اوکے اگر اسائیمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوا تو میں کر دوں بنا لی جانا ٹھیک ٹھیک ہے ویسی ایک بات ہے اس گرل اس ورئی تیلنٹی بے خوف سنسیر اور سب سے بڑی بات سچی ہم امان تمہاری چوائس بہت اچھی ہے تانکس اور تمہارا فیسلا بھی بلکل رائٹ ہے تانکس ونس اگین اچھا چاہ تو پلوا اچھی سی شور چاہ کسی مس کردی ہاں بھئی دو کپ گرمہ گرم چاہ دے اوچ کیا ہو گیا آپ کو کیا ہو گیا کیا سوچ رہے ہیں شادی کے بارے میں میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر میں نے تم سے شادی کیوں کی اچھا آپ کو یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ مجھ سے شادی کیوں کی ہاں کب سے ذہن پر زور ڈال رہا ہوں تمہاری ایک بھی خوبی سامنے نہیں آ رہا اگر مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے تو لے آئیں کوئی دوسری ہم اب تمہاری بات ٹالی بھی تمہیں جا سکتی دوسری لانے کا ہی سوچا جہاں سے مار دوں گی آپ کو بھی اور اس کو بھی جینا حرام کر دوں گی دونوں کا امان، امبر کیا پھر لڑنا شروع ہو گئے دیر ہو رہی ہے انیسا کو لے آؤ جی ماما لہ رہا ہوں چلی چلیں ہاں امبر جلدی کرو یار ہمیشہ دیر لگا دیتی ہو تم کونس کام میں دیر لگا دی میں نے بزیر چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے تم آشا شمروس میرے آگے آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا اور پل کی خبر نہیں اچھا جلدی کر لو سامان سو برس کا موسیقی امبر امبر کہاں رہ گئی یہ عورت بھی نا نپولین بوناپارٹ کہتے ہیں کہ عورت ایک تصویر ہے اس تصویر کو کامکل اور دانشور کے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے اوہ تو اور کیا کیا فرماتے ہیں آپ کے نپولین بوناپارٹ کیا ہوا کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ آفیس جانا ہے میٹنگ ہے تو جائیں اچھا بھوکا چلا جاؤں میں نے ایسا تو نہیں کہا مطلب تو یہ ہی دھانا تمہارا ہے کاؤتم بھوٹ نے کہا ہے کہ انسان کی اکل کا اندازہ اسے غصے کی حالت میں لگانا چاہیے اور بیگم کو اپنا ڈریس بدلنے سے پہلے اپنے شوہر کو ناشتہ دے دینا چاہیے یہ کس نے کہا میں نے کہا ابھی کہا شیکسپیر کہتے ہیں تمہیں کیا چاہیے جو کچھ بھی چاہیے مسکراہت کی طاقت سے حاصل کرو نہ کہ تلوار کی امبر جی ماما امان چلا گیا یہ ہے ہیں بھی ناشتہ کر رہے ہیں ہم یہ چاہ کرنا دیر ہو رہی ہے چاہ تو لے گیا ہوں لا رہی ہوں چیکسوادھی فرماتے ہیں کہ اس کے صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی اور چاہ بھی نہیں ہے امان تم تو شور کر رہے تھے کہ تمہیں آفیس جانے کی جلدی ہے اور اب یہاں بیٹھے ہوئے تم مولانا رومی کہتے ہیں اپنی آواز کے بجائے اپنی ڈلائل کو بلند کیجئے تمہاری یہ کتاب میں چین نگر کو آگ لگا دوبا پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اکتے ہیں کیا ہو گیا امان کیوں تم بہن سے علش پڑے ہو یہ رہی آپ کی چائے ویسے ماما آپ اس چشمش کی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی پچھل دنوں سکیوز میالڈر برادر یہ مانے تب نا میں کیوں مانوں ماما مجھے ابھی پڑھنا ہے دیکھو تم نے اپنی عمر سے زیادہ پڑھ لیا ہے ماما کتابیں میری زندگی کا ایک حصہ ہے آپ گارانٹی دیں گی کہ جس شخص آپ میری شادی کریں گی وہ مجھے کتابیں پڑھنے سے نہیں روکے گا اب شہر کی بھی گارانٹی ہوگی کیا ہوا پریشان نہ ہو بعض زفاع طبیت خراب ہونا بھی اچھی بات ہوگی بھابی شفاق احمد کے ہر اکتباس میں ایک نئی دنیا آباد ہے کسی طبیت ہے تمہاری کسی طبیت ہے تمہاری ٹھیک ہوں خلیل جبران کہتے ہیں ایک عورت نے مجھے دیکھا اور میرے اباؤش داد کو پہچان لیا حالکہ وہ مر چکے تھے اور میں نے ایک عورت کے چہرے پہ نکار ڈالی اور اس کی اولاد کو دیکھ لیا حالکہ وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی کتنی مشکل باتیں کرتی ہو تم چشمش میں نے تو اردو ہی بولی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی پتہ نہیں آپ بچے کی عجیب و غلید سمان کیسے سمجھیں گے مرحبا مرحبا سمجھتے ہیں مرحبا ماہ آمبر مرحبا سب چھوڑو جلدی سے بیٹھ جاؤ امبر میرا ناشتا کا ہے بھئی اپنا ناشتا خود بنا ماما وہ ماسی کا ہے آپ کی ارے کیا بتاؤں بیٹا اسے بھی بس آج کل میں بیمار ہونا تھا تمہیں آفیس بھی تو جانا ہے تو چلو اپنا ناشتا بنا جلدی سے انڈا پہنٹو تو اب اکرام کریں آپ دونوں آرام کریں روٹیا بھی میں خود ہی بکا لیتا ہوں بود آئیڈیا چلو امبر آو تم جلدی سے بنا کے لے کر آم بیٹھے میں ماما گرما گرم اوملیت تینکیو مرزا خالیم نے ارس کیا ہے اعتبارِ عشق کی خانہ خرابی بیگ غیر نکی آہ اور وہ خفا مجھ پر ہوا لیکن یہاں ماما نے آہ کی اور خف کی بیچارے ہنڈے پر نرسل وہ ماسی میں آئیتی نا آج طبیعت خناتی بیچارے کی ہاں ہاں کوئی بات نہیں آج بس کچھ کپڑے دھونے ہیں جھاڑو لگانے ہیں اور ڈسٹنگ کرنے ہیں آپ یہ سارے کام پانچ گھنٹے میں تو کر دیں گے نا بھائی یعنی کہ آج آج آفرس کی چھٹی بھائی ابھی تو دوپیر اور رات کا کھانا بھی باقی ہے ماما انوشے تم ابھی تک جھاگ رہی ہو ہاں بھابی وہ نین نہیں آ رہی تھی تو سوچا کچھ پڑھ لوں نولیج سٹڈی کے علاوہ اپنی لائف کو بھی سٹڈی کرو بہار بھی ایک دنیا ہے بھابی کسی دانا نے کہا ہے کہ دنیا ایک سواری ہے اگر تم اس پر سوار رہو گے تو یہ تم کو سوار رکھے گی اور اگر وہ تم پر سوار ہو گئی تو تم کو ہلاک کر دے گی لیکن تم کب تک اکیلی رہو گے آپ بھی تو اکیلی ہے اندر سے میں اپنے وجود سے باہر کی بات کر رہا ہوں تیرا وجود رواجوں کے اعتقاف میں میرا وجود تیرے آئین شین قاف میں یہاں تیرے سمورات میری کتابیں ہیں انوشہ اللہ تعالی نے کچھ بھی اکیلہ نہیں بنایا دن ہے تو رات ہے دکھ ہے تو سکھ ہے یہ چاند ہے تو ستارے ہیں سورج ہے تو روشنی ہے اور مرد ہے تو عارض ہیں ریل کی دو پٹری ہیں زندگی انوشہ ہیں تو کتابیں ہیں اور دیکھئے میں نے یہ لڑکھڑاتی دو پٹری ہیں نوک جھو کہاں نہیں ہوتی ہیں میری میری دوستوں کی لائف میری سامنے ہیں بھابی اور میں خود کو بھلی کا بکرا کیوں مناوں تم پہلے سہار کیوں مان رہی ہو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے پھر کیسی بات ہے تم نے ان کتابوں کو ہی اپنی زندگی بنا لیا ہے کیونکہ تم نے کبھی محبت کو محسوس ہی نہیں کیا کیوں کروں میں احسوس محبت کو جب ہو نہیں ہوگی ہو جائے گی اشواک احمد کہتے ہیں کہ محبت صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اندر سے خوش ہو مطمئین ہو پربارش ہو محبت کوئی سہرنگا پوشٹر نہیں ہے جسے دیوار پہ لگا لیا جائے سونے کا تمہا نہیں ہے جسے سینے پہ سجا لیا جائے پگڑی نہیں ہے جسے کلف لگا کے بزار میں جا کے چھوڑ دیا جائے محبت ایک روح ہے آپ کے اندر کا اندر ہے آپ کی جان کی جان اور محبت کا دروازہ بھی صرف انہی لوگوں پہ کھلتا ہے جو اپنی آنا اور اپنے نفس سے جان چھوڑا لیتے ہیں اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم خود کو اندر سے مطمئین کب کرو موسیقی 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 ماشاء اللہ بہت خوبصورت بہت پیاری لگ رہی ہو مستنصر حسین تارڑ نے کہا ہے کہ انسان کو کتابوں سے نکل کر کبھی اپنے اندر کی خوبصورتی کو بھی پہچاننا چاہیے اس طرح سے زندگی بھی خوبصورت لگنے لگتی ہے ایسا کب کہا مستنصر حسین تارڑ نے میں نے تو کبھی نہیں بڑھا ہاں چلو اس نے نہیں کہا تو میں نے کہہ دیا اگر آپ برا نہ مانے تو امبر کی گود بھرائی کی رسام ہم اپنے گھر میں کرنا چاہتے ہیں اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے جب رسم کی تیاریاں ہو جائیں گی تو ڈیسائیٹ کر کے بتا دیں گے میں نے ڈیسائیٹ کر لیا ہے ماما کیا یہ رسام اسی گھر میں ہوگی دیکھا آپ نے آپ آئیں ہیں ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے لیکن ایک اور بڑی خوشکبلی ہے بو کیا ماما بھئی اممان کے بزنس پارٹنر نے اپنے بیٹے کے نئے انوشہ کا ہاتھ مانگ ہے اور کل وہ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں ارے واہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے جی جی آنکی تو تم شرما کی یہاں سے چلی جاؤ چلی جاؤں شرما کر لیکن کیوں بھئی کوئی تو بتاؤ اسے ایلڈا برادر ہاں بولا عائشہ ان کے پاس بہت چی کتابیں ہیں بھائی 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 ان کے کمرے میں ہم واہ واہ بھائی ہم تو ایسی ہی سوچ رہے تھے کہ ہمارے گھر میں ہی ایک پڑا کو ہے بھائی ارے میرا بیٹا منیر بھی کتابوں کا دیوانہ ہے دیوانہ ایک دیوانی ادھر بھی ہے ہاں تو چلی پھر مو میٹھا کرتے ہیں پوراں کرتے ہیں موسیقی 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 یار ہم لوگ فضول میں عوام کو برا بلا بولتے ہیں یہاں کا نظام ہی خراب ہے اس میں غلطی ہماری ہے عوام کی یہ سنگنل دیکھا ہے یہ خود سے خود لال لال سے ہرا ہرے سے پیلا نیلا پیلا ہو رہا مگر کسی کا باپ بھی اس کو فالو نہیں کر رہا ہاں اگر اس کے قریب کسی فلمی تصویر ہوگی ضرور کاری رکے گا دیکھے گا آخر یہ محصوبہ ہے کون محترمہ ہے کون اور یہ روڈ کے کنارے لگے ڈسپنز اور یہ پارکوں میں لگے ڈسپنز بجالے کبھی کسی نے اس میں کچھرا پھیکا ہے نہیں نشانہ لیں گے اس کے برابر میں گر جائے گا پر اس میں نہیں گرائیں گے اس کو دیکھ دیواروں کو اپنے سکول کا بلیک بورڈ سمجھ کر دنیا جان کی خرافات بکواسیات اس پر لکھ کر تحریر کر کے نگل جاتے ہیں عجیب بات ہو رہی ہے یار دل جلتا ہے میرا فٹپاٹ میں بیٹھے فقیر سے لے کر پرادوں میں بیٹھا امیر آدمی ہر کوئی اس قانون کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر اس کو رونتوا آگے نکل جاتا ہے یہ حصول ہم نے بدلنے ہم اس کو صحیح کریں گے یار دیکھ تجھے تجھے لگتا ہے کہ میں خالد ہوں وہ ہاتم تائی کی اولاد کو دیکھو ہانا کہ پیڈیسٹر پریج موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے یہ حکومت نے کسی کے باپ کیلئے نہیں لگائے وہ اس ہی کے لئے لگائے کہ اس کے اوپر سے گزر جا نہیں یہ ہی سے گزر رہا ہے اگر کسی گاڑی والے نے اسے ٹکر مار دی ایکسیڈ ہو گیا تو غلطی کس کی ہوگی غلطی ہے اس گاڑی والے کی ہوگی گاڑی والے کو لوکا جائے گا اس ہی غلطی ہے نہیں دل جلتا ہے میرا نہیں سوزر سکتی امام نہیں سوزر سکتی تو بوٹ ساگل کی چابی دے پنی کیوں کہاں جا رہا ہے یار بیگم کو شاپنگ کرانے لگا جا رہا ہے پیٹرول ہے ہاں ہے دل جلتا ہے دل اوپے یہاں سے کہاں جا رہا ہے رونگ پہ جا رہا ہے اوپے یار چھوڑا سایج تو رونگ ہے بہاں سے جاؤں گا بڑا ٹائم لگ جا گا بہت دور کٹ ہے یہاں سے یہ نکل جاؤں گا اوپے ہاں ٹائم موسیقی